بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ بیزائنگ انفارم میں اشکلی پیڑے فارم سے دو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ہاو ٹو کلکلیٹ ارتھ بار کوانٹیٹی کٹ ٹینڈ فیل وید ایوریج ایریا میتھڈ تو یہ ایوریج ایریا میتھڈ کے ذریعے کرس سیکشن کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے اس اس کی جو والیوم شیٹ ہم نے بنانی ہوتی ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے اندر آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو میری اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادر میں آپ پر دو ٹیبل بنائیں گے ایک ماپس فل والیوں میں اور ایک ماپس کٹ والیوں میں جو ایلریج ایریہ میتھڈ ہوتا ہے اس کے اندر فل اور کٹ دونوں کی جو میتھولوجی ہوتی ہے وہ سیم تو سیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ آپ کا پاس جو کٹ ایریے میں جو فارمولا آپ کا یوز ہوئے گا وہ ہی آپ کا کٹ ایریے کے اندر فارمولز اور وہ میتھڈ آپ کا یوز ہوئے گا اس کے لیے الہدہ الہدہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے میں نے پیچھے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے اندر کچھ دوست میں سے پوچھتے تھے کہ کٹ ایریے کا ویڈیو ہم نے کٹ کا ویڈیو ہم نے کیسے کرکلیٹ کرنا تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں جو آپ نے فل ایریہ کا میتھڈ یوز ہوتا ہے وہ ہی آپ کا کٹ ایریہ کا میتھڈ یوز ہوئے گا تو اس کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کراس سیکشن آپ کو پاس پڑے ہوئے ہوں گے ہمارے پاس جو کراس سیکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پر ادھر اس کا کٹ ایریہ اور fill area لکھا ہوتا ہے یہ جو area ہوتا ہے یہ میں پاس square meter یا square fit کے اندر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں کے لیے same to same method use ہوتا ہے آپ کو اگر fit میں کام کر رہے ہیں fits میں تو بھی ہمارے پاس اس کا area ہم نے لینا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اس کو meters میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہم نے اس کے areas وغیرہ جو cross section کا area ہے جس طرح cut area یہ لکھے ہیں اور fill area ہیں تو یہ آپ نے area اسی طریقے سے cross section کو اپر جو آپ کے پاس ہارڈ شیف کے اندر آہ کراس سیکشن پڑے ہوئی ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ایریا آپ نے لینا ہے وہ آپ نے ایریا ادھر لکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس قسم کا ٹیبل بنا دینا ہے سیریل نمبر اسٹیشن ڈسچنس کراس سیکشن ایریا یہ کراس سیکشن ایریا کے یہ ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں ادھر سے تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سا واضح نظر آ ہے اس کے اندر جو آپ نے ا ایریا نکھنا ہے یہ آپ نے ایریا کا جو ایریا آ رہا ہے یہ جو کراس سیکشن کا کٹ یا فیل ایریا دیا گیا ہوتا ہے یہ ایریا آپ анدر لکھنا ہوتا ہے تو یہ ایری آپ ان سے اسی طریقے سے در لکھنا ہے وہ کٹ والی ہے ایس میں بھی اور فیل والے بیر پورشن میں بھی سب سے پہلے ہم اس کو اس اسٹارٹ کرتے لئے اس طریقے سے جو ایرہ سب سے پہلے سیریل نمبر لکھ لینا ہے وان ٹو صور جتنے بھی آپ کے پاس کرسچن کریے آسارا وہ آپ نے اہدر لکھ دےنا ادھر نیچے اینڈ تک ادھر آپ نے سیریل نمبر اس کے لگا دینا ہے در اس کو سینٹر کر دینا اس ٹیشن جدھر سے آپ کی ار ڈی سچارٹ ہو رہی ہے۔ سے ہرے ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے ادھر آپ کے پاس کو اوپر جو جو سے بھی کرسکشن ہے۔ زیرو کے اوپر ہے ٹین کے اوپر ہے ٹونٹی کے اوپر ہے 30 کے اوپر ہے 50 کے اوپر ہے جو جو ان سے بھی آر ڈی آپ کے پاس آ رہی ہیں 400 ہے 450 ہے 470 ہے 480 ہے جو جو ان سے بھی cross section آپ کے پاس ادھر موجود ہے آپ کے اس sections کے اندر وہ آپ نے ساری آر ڈی آپ نے ادھر لکھنی ہے 0000 ہے میں پاس ادھر میں کہتا ہوں suppose میں پاس 20 کا ہے اس کے بعد 30 کا ہے 40 کا ہے 50 اس کے بعد 75 ہے اس کے طرح 125 150 اور 175 اور 200 تو یہ جو جو ان سے بھی آر ڈی آپ نے ہے 20 30 40 50 جو جو ان سے بھی آر ڈی کے اوپر آپ کا cross section ادھر سے بنا ہو ہو گا ان کے اندر جو ان سے بھی ہے تو وہ سارے cross sections کے آر ڈی آپ نے ادھر لکھنی ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے select کر کے right click کر دینا ہے format cell کے اوپر number کو پر آ جانا ہے ادھر سے custom کے اوپر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے zero plus zero zero format کے اوپر ادھر سے اس کو آپ نے اسی طرح zero 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 لگانے کے بعد جو بھی آپ کی آر ڈی کا format ہے میٹرز کے اندر ہے تو zero لگائیں گے فٹس کے اندر ہے تو ڈبل zero بھی آپ لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کی آر ڈی کا format بنا ہو ہے ادھر سے آپ نے اس کو OK کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی آر ڈی کا format اوپر آ گیا ہے ادھر سے آپ اس کو center کر دیں اور bolt کر دیں یہ ساری آر ڈی آپ کی اسی طریقے سے آ جائیں گے اس اس کے بعد ڈسٹنس ہے پہلا ڈسٹنس مار پاس zero zero کو ہے گا یہ zero 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 ڈی ہے second ڈسٹنس ہو گا یہ ڈی ٹو منس ڈی ون یہ آپ نے اس اکلٹو کرنا ہے ڈی ٹو منس ڈی ون کر دینا ہے تو یہ مار پاس ادھر اس کا ڈسٹنس آ جائے گا ٹویٹی کا یہ format ہم نے ادھر سے یہ zero zero لگائے چاہتا ہے تو اس کا وہ اس format copy ہو رہا ہے تو آپ ادھر سے اسی طرح اس format کو replace کر سکتے ہیں ادھر سے format سیل کے اوپر جا کے ادھر سے آپ نے جنرل کے اوپر آ جائے numbers پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے decimal places کو set کر دیں گے تو یہ آپ کے نمبر ادھر سے adjust ہو جائے گے اسی طریقے سے third کے اوپر آپ نے rd2 منس rd1 کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس سارا format آ جائے گا آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے جو اس کا format ہوئے گا اس سب کو آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو corner پکڑنا ہے اور نیچے تک لے آنے تو یہ آپ کے سارے rd's کے جو internal distance ہوئے گے یہ سارے ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے 20 اور 00 کا یہ پہلا distance ہمارا 20 کا آ گیا اس کے بعد 30 اور 20 کا 10 میٹر کا distance ہے ہمارے پاس ادھر 10 کا آ گیا اسی طریقے سے آپ اس کو center کر دیں یہ ہمارے پاس پہلی station آ گیا دوسرے نمبر کو ہمارے پر distance ہمارے پاس cross section area جو بھی ہمارے پاس ادھر آ رہا ہوگا cross section کا جو بھی area 00rd کے اوپر ادھر ہمارے پاس جو بھی area آ رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے گی ہے ادھر ہمارے پاس 00rd ہے ادھر ہمارے پاس 355.829 وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے 355.829 اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے ہمارے پاس جو بھی rd آ رہی ہے 381.182 آپ نے ادھر 381.182 لکھ دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ cross section کو پر آگے بڑھتے جائیں گے اور جو جو سبھی آپ کو پاس cross section موجود ہے اس کا جو بھی area ادھر آ رہا ہے وہ area آپ نے ادھر لکھنا ہے 364.802 364.802 اسی طریقے سے آپ ادھر میں just لکھ دیتا ہوں 351.25 اسی طریقے سے 341.25 361.451 اور اسی طریقے سے 275.145 اور آگے امار پاس آ جائے گا اسی طرح 300.124 124 اور اسی طریقے سے 310.487 اور جو میں پاس آئے گا 35.741 آپ نے جو cross sections کو پر اس column کے اندر جو cross section آپ کا area آ رہا ہوگا اسی طریقے سے اس کے اندر لکھ دینا ہے جو 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 بھی آپ کے پاس cross section ہے جو جو ان سے بھی rd کے اوپر اس کے بعد یہ ہمارے پاس average area average area پہلے والی جو ہماری rd ہوتی ہے یہ ہمارے پاس 00 کی ہوتی ہے اس کو پر ہماری calculation نہیں ہوتی average area method کے اندر دونوں area plus اور اس کا average ادھر آتا ہے یہ average area method وہ اسی لئے ہوتا ہے area 1 plus area 2 divided by 2 کر کے اس کا جو average area یا mean area آئے گا وہ اپنے ادھر لکھنا ہے تو آپ نے کیسے لکھنا ہے اس کو is equal to کر لینا ہے ادھر سے آپ نے bracket لگانی ہے area 1 plus آپ نے area 2 کر دینا ہے بریکٹ کو آپ نے close کرنا ہے divided by 2 کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر ان دونوں کا average area آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ repeat کرتا ہوں is equal to آپ نے bracket لگانی ہے area 1 plus area 2 bracket کو close کر کے divided by 2 کر دینا ہے تو یہ آپ کا پاس area آ جائے گا اور اسی طرح آپ نے یہ پہلا ایک بنا کے اور آپ نے نیچے تک اس کو copy کر دینا ہے آپ copy کریں گے تو یہ سارا ہمارے پاس average area ادھر آ جائے گا اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا method ہمارے پاس average area کا جو ہوئے گا وہ average area آپ نے اسی طریقے سے اس کو calculate کرنا ہے تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ station ہمارے پاس distance اس کے بعد cross section area ہم نے لکھا اس کے بعد ہم نے اس کی average area calculate کر لیا تھا اسی طرح آگئی ہمارے پاس volume ہے volume کے لیے پہلا سال ہمارے پاس zero zero کا ہو جائے گا second number کے اوپر ہم نے average area جو ہمارے پاس آئے تھا اس کو ہم نے multiply کر دینا ہے distance کے ساتھ یہ average area multiplied by distance اسی طریقے سے نیچے آنا ہے is equal to this multiplied by آپ نے یہ distance کر دینا ہے اور یہ آپ نے اسی طریقے سے نیچے آپ نے آتے جانا ہے اور یہ average area multiplied by distance آپ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اسی طرح volume آتا جائے گا اسی طرح آپ نے اس کو نیچے end تک لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس volume بہت easy اور simple way کے ذریعے بہت easy اور simple way کے ذریعے اس کی calculation ہم نے کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوتی سارا method same to same ہوتا ہے بس آپ نے ادھر دیان رکھنا ہے کہ جو اسی rd آپ پاس ادھر آ رہی ہے cross sections کی وہ rd آپ نے ادھر لکھنا ہی ہے اس کے بعد اس کا distance اور یہ cross section کا جو area ہوئے گا یہ والا area یہ آپ نے ادھر سے اس کو change کر دینا ہے اس کے ساپ سے جو cross section کے اوپر جو بھی area وہ آپ نے ادھر اس کا لکھنا ہے اس کے بعد average area آپ نے بنا دینا ہے اور ساتھ اس کا volume بنا دینا ہے یہ remarks والا کالم آ جائے گا اس کے اندر آپ کوئی بھی آپ ادھر چیز شو کرتے ہیں یا کوئی آپ کو نوٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ cut wall area جو سبھی ہمارا پاس یہ method ہم نے ادھر use کیا ہے وہ ہی ہمارا cross section کے اوپر یہ method ادھر use ہوئے گا تو آپ نے بھی ادھر serial number جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کی entry کر دینا ہے end تک آپ نے اس کو بنا دینا same to same وہ ہی method ہوئے گا جو ہمارا پاس ہی ہے تو station ہمارا پاس 0 ادھر ہمارا پاس 50 کا ہے ادھر 100 ہے 150 200 250 350 یہ سارے cross section کے جو ہمارا پاس rd ہے یہ cross section ہم نے بنا دی ہے 50-50 میٹر کے اوپر یہ سارے cross section ہے تو یہ سارے cross section ہم نے ادھر اس کا station ہم نے ادھر لکھ دینے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ادھر لکھتے اس کے بعد distance minus rd1 آپ کر دیں گے تو یہ ہمارا پاس distance آ جائے گا اور اس کو آپ نے نیچے تک ادھر لگا دینا تو یہ ہمارا پاس internal جو rd کا distance ہوئے گا یہ ادھر آ جائے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ cut اور fill دونوں same to same method ہے اسی طریقے سے cut area جو cross sections ہوں گے وہ آپ نے ادھر لکھ لے دینے اسی طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cut area ہمارا پاس سارے سارے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اسی portion کے اندر جس طریقے سے ہم نے اس کو لکھا تھا تو ادھر ہمارا پاس والیہ میں one fifty point two five zero اسی طرح کا one sixty point two one four one seventy five point four one two four one اور اسی طریقے سے one sixty point two five one اور one seventy four point two three one یہ آپ نے سارے اس کے اندر manual لکھنے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں لکھتا جا رہا ہوں تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ جو خالم ہوئے گا اسی طریقے سے جو بھی cross sections کے اوپر آپ کا ایریا آ رہا ہوگا وہ ایریا آپ نے ادھر لکھتا جانا ہے اور اسی طریقے سے اس کو آپ نے ادھر اس کو بنا دینا ہے اند تک تو یہ ہمارے پاس ایوریج ایوری آ جائے گا یہ ایریا ہم نے cross sections کے اوپر سے دیکھ کے لکھیں اس کا ہمارے چینج کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ایوریج ایریا ایوریج ایوریج ایریا زیرو ہو جائے گا دوسری کو آپ نے is equal to ڈو کرنا ہے بریکٹ لگانی ہے ایریا وان پلس ایریا ٹو اور اس کو ڈوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے نیچے تک اسی طریقے سے اسی طریقے سے ادھر نیچے تک آپ نے ان کو لے آنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو cut اور fill دونوں method ایس ایوریج کے لیتے سیم ہوئیں گے اسی طریقے سے والی ہیں میں پہلا زیرو ہو جائے گا دوسری کے اندر آپ کا پاس ایوریج ایریا ملٹیپلائیڈ بائی آپ کا ڈسٹنس ایوریج ایریا ہمارے پاس جو آیا ہے کلکویٹ ہویا ہے اس کو آپ نے جو ہمارے پاس کراس سیکشن کی آئی ڈی کا ڈسٹ ہوئے گا اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائیڈ کرتے جانا ہے اور نیچے تک آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہم نے اس کے والیم کلکویٹ کر لیں گے اس کے سارے تو یہ آپ جو بھی والیم آئے گا آخر میں آپ نے اس کو سب کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا آٹو سم کر دیں گے یہ سم کریں گے تو یہ ٹوٹل والیم کی فگر ہمارے پاس آ جائے گی اس کو آپ ادھر اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں ٹوٹل پھل والیم اور یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ اس کو کٹ والی ایریا کو بھی آپ نے ادھر آخر تک آ کے اس کو سم کر دینا ہے اس کا کلر میں چینج کر کے بولڈ کر دیتا ہوں ادھر سے اس کو اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ آ آ کٹ والیم آ جائے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان سے بھی آپ نے اس کا کراس سیکشنز کے اوپر اس کی ارث ورک کی کونٹیٹی کلکویٹ کرنی ہے فیل والیم اور کٹ والیم کی وہ آپ اس طریقے سے کلکویٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی بہتر تھا میں سمجھتا ہوں یہ کنسپٹ آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا کراس سیکشنز کے اوپر کہ آپ میں آپ نے پر کراس سیکشنز کے اوپر یہ ہمارے پاس سکیئر فیٹ یا اسکیئر میٹر کے اندر ہوتا ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو انصابی والیم اور اف бес優 بہتر ہفیٹ سکیئر فیٹ یا سکیئر میٹر کے اندر سیم ٹو سیم وہی ہوئے گی اس کے اندر streak کو یہ آپ نے ملٹی پرائی ہوئی نہیں کرنا میٹر اور فیٹس کے ساختے اگر آپ کا کراس سیکشن فیٹس میں بنے وے تو یہ آپ کو والیم اس کیر فٹ کے اندر آئے گا اور اگر آپ کے پاس یہ کرسکشن میٹر کے اندر بننے میں ہے تو یہ سارا ایریے قواتٹیٹی آپ کی کیوک میٹر کے اندر آئے گی تو آپ نے میری چینل کا ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اس فائل کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا ادھر سے آپ اس کو دیکھ پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ